رو وائز ایڈیشن آف الڈجبرک ایکسپریشنز جیسے 3x پلس 5y ایک الڈجبرک ایکسپریشن ہے مطلب اس میں میں نے ویریبل اور کانسٹرنٹس کو آپس میں منسلک کیا ہوا ہے الڈجبرک آپریشن ملٹیپلیکیشن سے ایڈیشن سے اب اس طرح کے ایکسپریشن کو الڈجبرک ایکسپریشن کہا جاتا ہے اسی طرح 11x پلس 7y پلس 5 یہ بھی ایک الڈجبرک ایکسپریشن ہے ہم ان دونوں کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں مطلب اڈیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو اڈیشن اسی صورت میں ہوتا ہے جب دو الڈجبرک ایکسپریشن میں لائک ٹرمز موجود ہوں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ الڈجبرک ایکسپریشن میں دو ٹرمز ہیں اور سیکنڈ الڈجبرک ایکسپریشن ہے اس میں 3 ٹرمز ہیں یہاں پر 3 ٹرمز ہیں جو کہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ اس کے 3 ڈیفرنٹ پارٹس ہیں اور اس کے 2 ڈیفرنٹ پارٹس ہیں مطلب اگر یہ ایک پولینومیل ہوتا تو اسے ہم بائنومیل اور اسے ٹرائنومیل کہتے ہیں اب رو وائز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ہوریزنٹلی ان کو لکھنا ہے جیسے ہم پہلا الڈجبرک ایکسپریشن لکھتے ہیں 3 x پلس 5 y اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سیکنڈ الڈجبرک ایکسپریشن جو ہے 11 x پلس 7 y پلس 5 ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس الڈجبرک ایکسپریشن میں جو فرسٹ ٹرم ہے 3 x اور یہ جو تھرڈ ٹرم ہے 11 x یہ لائک ٹرمز ہیں ٹھیک ہے جبکہ جو ہمارے پاس سیکنڈ ٹرم آ رہی ہے 5 y اور 7 y یہ دونوں بھی آپس میں لائک ٹرمز ہیں جبکہ 5 ایک کانسٹنٹ ٹرم ہے تو یہ ان دونوں سے مختلف ہے یعنی ان لائک ٹرم ہے اب ہم جو لائک ٹرمز ہیں انہیں ایک ساتھ لکھیں گے یعنی 3 x اور 11 x کو ساتھ لکھیں گے اس کی جگہ مطلب ہم نے چینج کی ہے پوزیشن چینج کی ہے اور وہ ٹرمز جو ایک جیسی ہیں جیسے 5 y اور 7 y ان کی پوزیشن بھی ساتھ ساتھ لکھ دیں گے یہاں میں بریکٹ صرف اس لیے پٹ کر رہا ہوں چونکہ میں انہیں کمبائن کرنے جا رہا ہوں ان کے سائن جو پوزیٹیو ہے وہ پوزیٹیو ہی رہے گا اگر نیگٹیو ہوگا تو وہ نیگٹیو ہی رہے گا سائن نہیں چینج کرنے صرف جگہ چینج کی ہے اور پلس 5 اپنی جگہ ایز ایز ہے اب آپ دیکھیں تو یہاں پر تین ایکس ہیں مطلب جیسے یہ ایک ایکس ہو گیا یہ دو ایکس ہو گئے اور یہ تین ایکس اور ان میں 11 ایکس اور آ جائیں مطلب یہاں پر ہم کچھ اور ایکس بھی ایڈ کر دیں تو ان کی کل تعداد ہم جب ساروں کو گنیں گے تو 11 اور 3 14 ہو جائے گی اس بات کو آسان کرنے کے لیے ہم ایکس جو ان دونوں میں کومن ہے اسے الگ کر لیں گے اور ان کے کوفیشنٹ مطلب یہ ایکس کا کوفیشنٹ کہلائے گا ان کو الگ ایک بریکٹ میں جس سائن کے ساتھ یہ موجود ہیں اسی میں لکھ دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح یہی کام یہاں بھی کیا جائے گا وائے کومن آجے گا اور 5 اور 7 پلس کر دیے جائیں گے تو دیکھیں 11 اور 3 14 آجے گا تو اس کا مطلب اب ایکس کا جو کوفیشنٹ ہے وہ 14 ہے مطلب 14 ایکس ہے یہ 5 اور 7 ایڈ کریں تو 12 بنتے ہیں مطلب 12 وائے ہیں اور پلس 5 جو کانسٹنٹ ہے تو اس طریقے سے ہم نے دو الگبریک ایکسپریشن کو ایڈ کرنا سیکھا اب اگر 3 الگبریک ایکسپریشن ہو یا زیادہ ہو مطلب 4 یا جتنے بھی اصول یا پرنسپل ایک ہی ہے ہوریزنٹلی ایڈ کرنے کا کہ تمام کی لائک ٹرمز کو ساتھ لکھا جائے گا اور اسی طرح ان کے کوفیشنٹس کو ایڈ کر دیا جائے گا تو ہمارے پاس ایڈیشن آف الگبریک ایکسپریشن آ جائے گی